موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب میں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل بھی تھاک ہوں تو گائز یہ منا جو وڈاک ہے نا یہ ہے میری برڈے کی رات کا یعنی کہ ڈاٹ 12 اے ایم کا جب 20 دیسمبر ہوا تھا 20 دیسمبر کو ہوتی ہے میری برڈے اور اس سے نا مجھے ہمیشہ سے سپرائزز ملتا ہے بٹ یہ والی برڈے تھوڑی سی میری سپیشل ہے آلدھو یہ لانگرس ٹائنس ہے پھر بھی اس سے مجھے آگے بہت سارے سپرائزز ملیں گے اور وہ میں آپ کو پتاؤں گی آگے اس وڈیو میں فیلال تو میں رزوان سے بات کر رہی تھا مجھے ایک سیک ٹوالف اے ایم پہ بش کیا تھا اور ساتھ ہی میرا بھائی بھی کیک لے گیا گیا تھا تو میں اس وقت اپنا آپ کو بہت لگی فیل کر رہی تھی کہ میرا ہسپرینڈ اور میرا بھائی ایک ساتھ تھا میرا کیک کٹ کر رہے تھے برڈے کا تو بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے حفظ میں خوش نصیبی آتی ہوں اور الحمدللہ ام من اوف تیم تو یہاں پر ابھی میں کیک کٹ کر رہی ہوں بہت ہی رفلی سے حلیہ میں اور میری دونوں پرنسس میری کوتھی میں بیٹھیں ہیں اور بائی دوئے اس لکھ میرا حلیہ بہت ہی عجیب سور ہے کیونکہ آئی ام نیو مومی اور مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا سجنے سورنے کا تو یہ والا کلپنا اسی دن کا ہے صبح کا تقریبا نو دس بجے کا ٹائم ہے یہاں پر اور یہاں بھابی کی طبیت خراب ہو رہی تھی تو پھر امی نے کہا کہ چلو جلتے ہیں ہسپرل کیونکہ ان کا ٹائم بھی پورا ہو چکا تھا تو اس لیے یہاں پر میں لازمینٹری چیکنگ کر رہی ہوں سامان تو ہم لوگوں نے پہلے سے ہی پیک کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ کسی بھی ٹائم ایمجنسی ہو سکتی تھی اور آپ کو پتہ ہے فرس پیو میں کوئی ٹائم فیسٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر میں لازمینٹری چیکنگ کر رہی ہوں کہ سارا سامان ریڈی ہے یا نہیں اور اب میر بھابی ناشتہ کر رہی ہیں تو بس ناشتے بغیرے سے فارمونے کے بعد ابھی تیاری کر رہے ہیں یہ لوگ جانے کی اور یہاں میری بیٹی اٹھ گئی صبحی صبح کہ اس کے اٹھنے کا ٹائم تھوڑا لیٹ ہے بارہ اگوے تک اٹھتی ہے بس یہاں پہ بہت جلد اٹھ گئی تھی کیونکہ ہم سب لوگ اٹھ گئے تھے اور اب ماشیلہی اتنی سمجھدار ہو گئی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی باہر جا رہا ہے اور یہ پھر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور امی سے تو کچھ زادی اٹھ اٹھ گئی تو پھر امی کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل تو بس یہاں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھی اس ٹائم پہ بس میں دعا کری تھی کہ اللہ پاک ساتھ خیرے سے سب کچھ ہو جائے اور پھر میلے برڈے بھی تھی تو زہر سی باتیں فپو بننے والی تھی میں فرس ٹائم تو مجھے کچھ زیادہ ایکسائٹیٹ ہوری تھی تو یہاں پر ابھی میں بھابی کو گیٹ تک سی آف کرنے جاؤں گی امی کو اور بھابی کو اور الویدہ کروں گی اور گھر کے باقی کام نمٹاؤں گی کیونکہ میں اکیلی تھی گھر پہ اور اس سے مجھے ریلائز ہوا کہ بچوں کو اکیلے سمالنا کتنا مشکل ہوتا ہے دو دو چھوٹے بچوں کو یار میں تو پاگل ہی ہو گئی تھی سمال سمال کے بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہو گیا ٹائم گزر گیا دیکھیں میں گیٹ تک شوڑنے گا پیچھے سے میری بیٹی نے اتنی تیز تیز رونا شروع کرتے تو پھر میں اس کو بھٹھا کر لے آئی سی آف کرانے کے لیے اور اس ٹائم پہ وہ اتنا رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی ساتھ بھیج دو بٹ آبیس لی ہے تو پاسیبل نہیں تھا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سوانگے الحمدللہ میں بھی پلک 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 ٹھیک ہوں اور آج تو میں بہت زیادہ ہی ہی ہوں کیونکہ آج ہے میری برڈے آج ہے میرا سپیشل ڈے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت سپیشل چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ میں بن گئی ہوں پوپو تو گائز الحمدللہ الحمدللہ میں پوپو بن گئی ہوں اور میرے بھائی کے آنج اس کی لانسٹر شادی ہوئی تھی آج یہ بے بی ہوا ہے تو بے بی جنر آپ کو انشاءاللہ اسی بلوگ میں آگے جا کے بتاؤں گی ابھی تھوڑا سا سپرائز رکھتے ہیں اور تھوڑا سا نا ڈیکور کر لیتے ہیں ابھی آپ نے پہلے والے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ بہا بھی جا رہی تھی امیر وگرہ سالے جا رہے تھے ہوسپٹل اور مجھے میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی ماشاءاللہ اتنی جلدی ہمیں یہ مل جائے گی تو بہنے سچے بلوگ ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ بلوگ ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میری بردے والے دن جو وہ میرے بھتیجہ بھتیجیز دنیا میں آئیں گے تو اس کی جو ایکسائیٹ پونٹ اور اس کا جو خوشی ہے وہ ایک الگی لیبل پر تو جلدے ہی کام کرتے ہیں کیونکہ گیس چانے والے ہوں گے تو اس لئے اور گھر بگرے بھی سمیٹنا ہے میری ہیلپنگ ہینڈ آ چکی ہے تو دینکل سو بچ اکسا اکسا کو بلوگ میں لیں گے بعد میں وہ اس طرح نہیں آتی تو چلیں بس چلی سے کام ہم ختم کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے ڈرانگ روم بگرہ سیٹ کر لیا تھا بچوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی گھر زیادہ دل تک منٹین رہی رہ سکتا اور اس بات کا اندازہ مجھے بہت اچھے سے ہو چکا ہے تو پھر ہلکی بل کی صفائی کر لیتی اور مجھے بنانا تھا کھانا کیونکہ مجھے ہوسپٹل میں کھانا بھیجنا تھا تو میرا سارا فوکس جو تھا وہ کچن پر تھا لیکن میں نے ہلکی بل کی صفائی پھر بھی کر لیتی تاکہ اگر کوئی آئے تو گھر گنا نہ ہو اور یہاں پر فوفو مجھے بہت تنگ کر رہی تھی تینک گاڈ کہ میرا کزن آ گیا اور پھر بوس کو انٹر ٹیم دنے لگیا تو میں نے کافی حد تک کامیم ڈالیا تھا سو گائز اس وقت ابھی ہو رہے ہیں رات کے ساڑے نو اور میں ابھی ابھی جسٹ فری ہوئی ہوں سارا دن اتنا بیزی گزرا مجھے بلکل نہیں پتا چلا بس کھانا بنانا اور ہسپٹل میں بھیجنا اور ساتھ میں دو دو بچوں کو اکیلے سامالنا مجھے لگ پتا گیا کہ کترا مشکل کام ہے بچوں کو دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے کام ایک طرف اور سارے کام ایک طرف تب بھی بچوں کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو سوپہ سے مصروف تھی مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا اپنی پیارے سے ملنے سے ملنے جانے کا تو ابھی ہم لگ ہسپٹل جا رہے ہیں تو چلیں ہسپٹل جلتے ہیں اور آپ تلے کے جلتے ہیں ساتھ میں سپر ایکسسائٹد اور آج جمیلی برڈے گزن تھا وہ تو ایسی گزر گیا برڈے کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آج کے دن میں فکو بنی ہوں تو اسی لئے سارے غلطیاں ماف تو چلیں چی لیٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں آپ کے ساتھ لے کے تو جی ہاں سہم جا رہے ہیں خرامہ خرامہ ووک پرتے ہیں کیونکہ ہسپٹل جانا وہ گھر سے ووکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور یہ دوسرا ہسپٹل ہے یہ وہ ہسپٹل نہیں ہے جہاں پر میرا آپڑیٹ ہوا تھا یہ دوسرا ہسپٹل ہے تو ماشرلہ ہم جہاں رہے ہیں ہاں آسپس کافی سارے ہسپٹل ہیں اور میری سانس ساتھ بہت زیادہ پھولی رہے ہیں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی تو ہسپٹل جا کر آپ سے بات کرتے ہیں تو ہافے میں نے پکڑا تھا بی بی کو اور ہافے پکڑے گی اکسا تو ہمارا سفر بہت تھک گئی ہوں آج پہ بہت زیادہ تھک گئی ہوں پہلے اتنی دیر کچن میں کھڑی رہی اور اب اتنی لمبی واک کرنی پڑھ لی ہے گالیں چل رہے ہیں چلیں جی چل گل مٹتے ہیں آپ سے پہلے نہیں کیا کیا بولی جا رہی ہوں موسین پاس بھی غلط سلط نکل رہے ہیں موسین بے ایسی موسین چلیں نوین ایسی موسیقی ہائی ہائے توڑی ہیں یہ بہت سال نہیں ہے امن پہ بہت اس کے امن پہ نہیں ہے جو رو تو ففو آپ پہ جیشن لگ رہے ہیں ماشی اللہ ماشی اللہ ماشی اللہ چلو بیٹھو نا کیا حال چالیں ہم کیا صدر پیدا ہے ٹھیکو اور اب ہنے لگا ہے یہاں پہ جنڈر ریویل اینڈ اٹس اگرر تو الحمدللہ میرے بھائی 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 کولا پاک نے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا ہے اور ماشی اللہ سے ہمارے گھر میں یہ تھرڈ پرنسیس کی انٹری ہوئی ہے الحمدللہ یہ جو بلاؤگر ہیں یہ صحیح پھوڑتے ہو اس طرح مٹھائی کو ہمارے بھانسی شوٹر میں بھبوں بھائی حمدہ ہوتی میں میں اس کے لوگ میں پھائی کھاؤں گی اور ماشا اللہ آنے کے بعد کافی سارے لوگ آنے اسٹارٹ ہو گئے تو اچھا خاصا کی پہلاا یہ ہے یہerہ 씨م سیمن ہے کون دو ہے گا اپنے چھوٹے دو چھوٹا ہے چھوٹے دن کے باعت چھے تاریک کو نہیں چھے دن کے باعت چھے دن کے باعت چھے دن کے باعت چھے دن کے 26 ہے چھے دن کے باعت اور یہاں پر ابھی سب ملکہ ڈسائید کر رہے ہیں کہ بی بی کی چھٹی کچھ دن کھرنی ہے سب لوگ اپنی باتیں بول رہتے ہیں یہاں پہنے پھر میں نے اپنی پتی جی کو پھر سے گو دی ملے لیا ہے میں بی nívelہ یا رو ہے بھا ہی کہے آپ کیسے حل کر رہی ہیں آپ کی enthusiastic م شکریہ ہے نصا بھائی چا Study جس لکنی ہے واو مجھے 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 ہمیں ساکتے ہیں ہمیں ساکتے ہیں مجھے 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 اور مجھے مجھے خیل مجھے 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 کچھ مجھے وات ایوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کومن شیئر اور سبسکرائب اور اپنے ماشاءاللہ سے ضرور بول دیجئے گا تو بس یہی پر ہمیں اتنا ولوگ اینڈ کروں گے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس لگ مدل دن اللہ حافظ